بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فود سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی زیادہ یونیک سی ریسپی جو کہ آپ لوگوں کو یہ بہت ہی پسند آنے والی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے رات کے ہمارے جو چاول ہیں وہ اکثر بچ جایا کرتے ہیں جو کہ صبح اٹھ کے کوئی بھی نہیں کھاتا تو میں آج آپ کے لیے رات کے بچے ہوئے چاولوں سے ایک زبردستی اور ویوری یونیک ریسپی لے کر آئی ہوں اسے بنا کے آپ رکھیں گے کھانے والے کو پتا بھی نہیں چلے گا اور چاول بھی ہمارے استعمال میں آ جائیں گے چلیے بینہ وقت ضائع کیے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک بول لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ایک کپ رات کے بچے ہوئے چاول ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم ان چاولوں کو اچھی طرح سے میش کر لیتے ہیں یلے جی یہاں پر چاولوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے میش کر لیا ہوا ہے اور یہاں پر ہم نے آلو لیا ہے ابلے ہوئے دو میڈیم سائز کے اور ان کو بھی ہم نے میش کر لیا ہوا ہے سوری ان کو ہم نے گریٹ کیا ہے گریٹ کیے ہوئے آلو ڈالیں گے اور ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس باریک کٹ کی ہوئی پیاز ہے اور یہاں پر ایک چیز ہمارے سے سکپ ہو چکی ہے ہم اس کی ویڈیو نہیں بنا سکے یہ ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون باریک کٹ کی ہوئی ہر ادنیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہمارے پاس باریک چوب کی ہوئی ہری مرچے ہیں ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرنے کی یہاں پر ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے خشک دنیا پاودر ون ٹی سپون بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاودر اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے حلدی اور ہاف ٹی سپون بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ اور ون فائف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پوڈر اور اب ہم یہاں پر ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کا یہاں پر ہم ایک ڈو تیار کر لیں گے یعنی جی یہاں پر ڈو جو ہے ہماری وہ ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ سے یہ ڈو سوفٹ ہو جاتی ہے تو آپ اس میں بیسن ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ سے یہ ہارڈ ہو جائے تو آپ اس میں انڈا ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کی ٹکیاں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر اب ہم سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ لگائیں گے کوکنگ آئل اور تھوڑا سا مکسچر لیں گے اور اسے سب سے پہلے ہم ایک بول بنا لیں گے جس بھی سائز کے آپ کٹلس بنانا چاہتے ہیں آپ اسی حساب سے اس کا مکسچر لے سکتے ہیں یلے جی ایک بن کے ریڈی ہو چکی ہے اسی طرح ہم ساری کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یلے جی یہاں پر ٹکیاں جو ہے ہماری وہ ریڈی ہو چکی ہیں اور اب بار یہ آ جاتی ہے فرائنگ کی یہاں پر ہم ایک توا لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل جو ہے وہ یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم لیں گے ایک عدد انڈا انڈے کو ہم اچھی طرح سے پھینٹ دیں گے اور اس کٹلس کو ہم انڈے میں ڈپ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اسے کوکنگ آئل میں چھوڑتے جائیں گے یہ لنجی ٹکیاں ہم نے ڈال دی ہوئی ہیں اور یہاں پر ہم ان کو کریں گے شیلو فرائے ڈیپ فرائے ہم نے ان کو بلکل بھی نہیں کرنا چھولے کا جو فلیم ہے وہ یہاں پر میڈیم ہے اور یہاں پر ہم ان کے اوپرے خوبصورت سا گولڈن کلر لے کے آئیں گے اور یہاں پر میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو آپ نے ضرور دبا دینا ہے اس سے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو پہنچے گا جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے ان کا دل سے تھانکیو سو مچ نوازش ہے جی آپ کی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ ریڈ بٹن کو کلک کر کے گرے کر دیں یہاں پر چاول اور جو آلو ہیں ہمارے وہ بہت اچھی طرح سے کھوک ہوئے ہوئے ہیں اس لیے جسٹ ہم نے ان کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر لے کے آنا ہے اور یہاں پر ہم ان کو میڈیوم فلیم پہ فرائے کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے یہاں پر دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں ان کو میڈیوم فلیم پہ فرائے کرتے ہوئے اور ان کے اوپر دیکھئے کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے اور اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنل اکی طرف آپ لوگوں کو کٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسی بنی تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ تیار ہیں رات کے بچے ویچاولوں کے کٹلٹس یہ باہر سے کرسپی اور اندر سے یہ بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوئے ہیں آپ لوگ بھی اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے آپ لوگوں کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا آپ لوگ اسے انجوائے کریں میڈ سوس کے ساتھ یا پھر کیچپ کے ساتھ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگنے والے ہیں اور مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مات چاہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ